اشوریہ رائے بچن اور ابھیشیک بچن ان دنوں ہر کسی کی نظروں میں بنے ہوئے ہیں بیٹے کئی دنوں سے اشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کے طلاق کی خبریں اڑ رہی ہیں حالانکہ ابھی تک اشوریہ رائے بچن اور ابھیشیک کے پریوار نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے اشوریہ رائے بچن اور ابھیشیک بچن پبلک پلیسز پر جانے سے بھی بچ رہے ہیں اسی بیچ بچن پریوار نے کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایشوریہ رائے بچن اور ابشیک بچن کے طلاق کی خبر پر مہر لگ گئی ہے دراصل آج ایشوریہ کا جنم دن تھا اور اس خاص موقع پر ہر کوئی انہیں بدھائیاں دے رہا تھا ابشیک بچن اور ان کے پریوار نے ایشوریہ رائے بچن کے لیے ایک بھی پوسٹ شیئر نہیں کی ہے بیتے دنوں امیتاب بچن نے اپنے فینس کے دیوالی کی شب کامناہ دی تھی جس کے بعد سے ہی امیتاب بچن بھی سوشل میڈیا سے غائب ہیں ابشیک بچن کے پریوار کی یہ حرکت فینس کو کھٹک رہی ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایشوریہ رائے بچن اور ابشیک بچن کے طلاق کی خبر سچ ہے تب ہی تو بچن پریوار نے اپنے گھر کی بہو کو جنم دن کی بدھائی نہیں دی امبانی پریوار کی شادی میں پورا بچن پریوار میڈیا کے سامنے پوسٹ دیتا دکھائی دیا وہیں ایشوریہ رائے بچن اپنی بیٹی کے ساتھ پہنچی تھی یہاں پر بچن پریوار کے کسی بھی سدہ سے نے ایشوریہ بچن کو بھاو نہیں دیا اس کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ایشوریہ رائے بچن کی شادی شدہ زندگی ٹھیک نہیں چل رہی ہے اب دھیرے دھیرے اس خبر پر مہر لگتی چلی جا رہی ہے پھلال ہم ایشوریہ کو جنمدن کی شب کامناہ دیتے ہیں اور اس خبر پر آپ کیا کہتے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھ کر بتائیں ایسی ہی اور خبروں سے ہمیشہ آپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں